بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہر امین چکو کا ایڈوانس فارمنگ ٹکنیک کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم آج ہم جو بھی گل بات کریں گے کلونجی کے معاملے پر کریں گے اس چینل میں پہلے بھی ایک کلونجی کی ویڈیو میں نے شائع کی تھی اور اب دوبارہ میں پھر لوگوں کے بار بار پوچھنے پر اس میں زیرے کی بھی ویڈیو ہے تکھ میں بلونگو کی بھی ویڈیو ہے اور یہ جو کلونجی تھی یہ کلونجی جو میں نے دس سال سے کاشت کر رہا تھا تو میں نے اس کی بھی ویڈیو بھی آپ تک پنچانے کے لئے کہا یہ ہے بیج پودا میں نے پہلے دکھایا ہے کلونجی کا یہ بیج ہے بلیک کلر کا ہوتا ہے پیاز اور کلونجی کے بیج میں عام فرق نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو جب وہ لیتے ہیں اسی بزاروں سے یا کہیں سے بھی تو ان کو پیاز کوئی ملاوٹ مل جاتی ہے لہذا آپ نے جب بھی بیج لینا ہے تو کوشش کریں کسی ذمہ دار کے سلیں تاکہ اس کے پاس بیج خالص ہوگا اور یہ کھیلان اچھا لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چھوٹی بری کھیلیں نکال لی ہیں کسی ریجر سے اور اس کے بعد آپ نے پانی لگا دینا ہے پانی لگانے کے بعد جیسے طریقے ہم کارٹن کا چوپا لگاتے ہیں مکی کا چوپا لگاتے ہیں اسی طریقے سے چھوٹی کوشش کریں کہ آپ کی سو کھیل نکل جائے ایک کر سے جتنے زیادہ پودے ہوں گے اس حساب سے آپ کی ایوریج آئے گی ایوریج بہت زیادہ آ جاتی ہے تو پانچ کلو یا چھین کلو بیج آپ کا کلمنجی کا ایک اکڑ میں درکار ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دو تین کلو میں نہیں میں نے جو اپنا تجربہ ہے وہ آپ تک آپ تک میں شیئر کر رہا ہوں جب آپ چوپا لگائیں گے اس کے بعد اس قسم کی یہ جرمی نیشن دیکھ لیں یہ تقریباً دس بارہ دنوں کے بعد اس کی جرمی نیشن ہوتی ہے ایک پانی لگانا اور اس کے بعد جب دوسرا پانی لگائیں گے تو اس کی جرمی نیشن دس سے بارہ دن اس کی بہوائی کا وقت جو ہے وہ ہے اکتوبر سے نومبر بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اکتوبر میں اس کی کاشت کریں اور پانچ سے چھین کلو بیج لگائیں جتنا یہ دیکھیں میں نے آپ کو جو تقریباً تمام تصویریں میرے پاس پڑھی ہوتی میں نے وہ آپ تک پنچا رہا ہوں آپ نے چوپے میں جتنی آ جائے اس میں لگا دے اسی لئے آپ کا پودے بیج پانچ سے چھین کلو لگ جاتا ہے جتنے پودے زیادہ ہوں گے اس کے حساب سے اس کی ایبریج جاتی ہے یہ اس کی جرمی نیشن دیکھ لیں ماشاءاللہ آپ نے بلکل چار چار انگل کے فاصلے چار چار انٹ کے فاصلے پر آپ نے پودا لگانا ہے چوپا چوپا آپ سمجھتے ہوگے جہاں جہاں بھی کسی یہ زمین اور یہ پانی ازنا نہیں لیتی جہاں پر بہت پانی کم ہے ریتلی زمینیں ہیں بارڈر ہے دریا ہے چولستان ہے وہاں کی یہ فاصل بہت زبردست کامیابی کے ساتھ یہ تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھ لیں جہاں پانی بلکل ہی کم ہے بارشیں کم ہوتی ہوں تو ان کے لیے یہ صد بلکہ ہر جگہ ہر علاقے میں یہ فاصل ہو سکتی ہے ہر علاقے میں تو اس کے بعد جرمی نیشن ہونے کے بعد میں ایک ایک پودا آپ کو دکھا رہا ہوں اصل مقصد تھا کہ اس کی آمدن کتنی ہے اس کے بارے میں آپ تک میں تقریبا دکھاؤں تو یہ ہے اس کا پودا اس کی اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے میں اپنے کھیلیاں آپ کو پہلے دکھا دی ہیں اس پر چوپا لگانا ہے جتنی کوششوں کو اوپر لگائیں اس کو پانی ٹاچ نہ کریں یہ خاص خیال رکھنا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلیٹ زمین میں لگا دیتے ہیں جو نکامی کا ذریعہ ہوتے ہیں جو ہی پانی لگاتے ہیں پہلے دجھے درمیان میں سے جب پانی لگاتے ہیں سے اس کو جڑ کی وجہ سے یہ تمام خراب ہو جاتی ہیں تو اکثر دوستوں کی نکامی کا ذریعہ یہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آمدن نہیں آتی آمدن اس کی ماشاءاللہ میں نے سولہ من تک فی ایک کر اس کی آمدن لی ہے سولہ من کلبنجی کی تو اس کا ریٹ کا آٹھ ہزار نو ہزار پانچ دس ہزار میں جب شروع کیا تھا تو پانچ ہزار تھا کہیں سے میں نے سولہ ستارہ اٹھارہ ہزار میں بھی من سیل کیا تھا اس کے بعد اس کی حالت ہوتی ہے یہ فولوں پر آ جاتی ہے ایسی یہ اکتوبر میں جو کاشت ہوگی وہ اس کی مارچ میں کٹائی ہو جاتی ہے مارچ میں اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ مارچ میں انشاءاللہ یہ تیار ہو جاتی نہیں تو اپرل کے پہلے ہفتے میں اس کی تیاری تھی اس قسم کے اس کے بعد اس کے فول نکلتے ہیں اور پانی ہم ایک تھلہ ڈی اے پی آدھا تھلہ پوٹاش اور ایک تھلہ یوریا یہ اس کو دینا ہے آپ نے چاہے پہلے دے لیں اس کو نیچے چاہے اس کے بعد پانی یہ کھیلیں لگا رہے ہیں اس میں دے لیں یہ ہے آپ کی مرضی اور اس کے بعد دیکھیں جب آخری اس کو دو پانی لگ جاتے ہیں ایک جب چوپا لگانا ہے اور اس کی آٹھ ساتھ دنوں کے بعد پھر لگانا ہے اور اس کے بعد آخر میں ایک پانی اس کو لگائیں تو انشاءاللہ اگر اور دے لیں تو اور زیادہ اچھی آمدن آگئی جہاں آپ پاش علاقے ہیں ان کو پانی دینا چاہیے اور پانی اگر دینا ہو تو کھیلوں پر کاشت کریں یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے آفس لینی ہے اپنی فصل کو بچانا ہے تو اس کو کھیلیوں پر کاشت کریں اور میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں جس دوست نے یہ کھیلیوں پر کاشت کی لیکن پانی اس کے اوپر چڑھایا اس کی فصل ساری تباہ ہوگی تو میں آپ کو بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کھیلوں پر کاشت کریں کم اگر اگر کی آپ سو کھیل نکالیں وہ سکت اس سے بھی زیادہ نکالیں نہیں تو کم اگر کم سو کھیل نکلنی چاہیے جتنی کھیل زیادہ ہوگی یہ دیکھیں یہ اس کا بھی اس کا حال ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ڈوڑی بنتی ہے اس ڈوڑی میں جو ہے دانے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ ڈوڑی چھوٹی سنی بہت دانے وزنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی برکات ہے کہ اس کی عوض کافی ساری بڑھ جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ دوست ہے ہم گئے تھے ایک دوست کے وزٹ کیا تو ان کی میں نے جب فصل دیکھی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس نے کوشش تو کی لیکن اس کو لگانے کا طریقہ نہ آیا تو یہ دیکھیں یہ ایک ڈوڑی میں اس نے توڑی ہے اس میں اتنے دانے نکلیں ہیسی دانہ سی اتماند ہے موٹا ہیسی تو یہ اس کی فصل ساری کی ساری خراب ہوئی ہوئی ہے کہ پانی اس نے زیادہ لگا دیا اوپر چڑھا دیا کھیلیوں پر جس کی وجہ سے اس کی فصل تمام کی تمام خراب ہو گئی تو میں نے کہا اب میں دوبارہ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ یہ بار بار وہی بات درہاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانچ سے چھے کلو بیج لینا اور اس کو زمین کے جو زمین ہے اس کے نا تو ان کی فصل دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا تو میں نے کہا تو یہ آپ تک پہنچائیں جب بھی کوئی آدمی کام کرتا ہے تو جس چیز میں اس کو نکامی ہو جاتی ہے نا تو وہ باقی دوستوں کو تمام کو بتاتا ہے کہ اس میں کوئی فیدہ نہیں یہ بہت بڑی فیدہ مند ہے یہ انشاءاللہ اگر اس کو صحیح طریقے سے میں آپ کو پھر بتا دوں پانچ کلو پانچ سے چھے کلو بیج چھوٹی کھیلیاں نکالنی ہے اس کے اوپر چوپا لگانا ہے چوپا لگانے کے خاد آپ نے ایک تھلہ ڈی اے پی ایک ادہ تھلہ پوٹاش اور یوریا اور اس کو ڈال کر اور اس کو ڈال دینا ہے یوریا بعد میں دینا ہے اور جب آپ نے یہ لگانا ہے ایک پانی بارہ تیرہ دن کے بعد اس کی جرمنیشن ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک پانی پھر دینا ہے آخر میں اگر ہو سکے جب جیسی قسم کی کسی کی زمین ہو تو آپ نے اس قسم کو اس کو پانی ضرور دینا یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی دے کر بیٹھ جانا ہے نہیں اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے اس کی خاد خوراک پانی کا سارا انتظام ساری اس کا آپ کو ملوم ہونی چاہئے تو اچھی عوست آئے گی یہ دیکھیں جب یہ فصل دیکھی جائے گی تو جو دیکھے گا وہ کہے گا اس میں فیدہ نہیں ہے اس کو خود کو نہیں شاید پتا تھا کہ کیسے کاشت کرنی ہے تو میں نے دا الحمدللہ دس سالوں سے کاشت کر رہے ہیں تو اچھے اچھے ریزلٹ اچھے ریزلٹ سولہ من تک میں نے جتنے مہرین کی پڑی ہے اسی لیکھی ہوئی ہے اسی سب کی آٹھ نو سات من آٹھ نو سات من اگر آپ اس طریقے سے کاشت کریں گے تو انشاءاللہ 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 آپ کی پندرہ سولہ من عوست آئے گی اس سے بلکہ بڑھ سکتے ہیں آپ اور جب اس کو سپریے کوئی نہیں اتنا ہوتا اس کو ایک لشکری سونٹی آتی ہے جب اس کی یہ ڈوڑی بنتی ہے مارٹ میں آپ نے دھیار رکھنا ہے اسی اس وقت آپ نے ایک ایما میکٹن کا لیو فینوران کا یا کوئی بھی آپ سے بائی فینٹھنی کا سپریے کرنا ہے تیلا اس کو نہیں آتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک ڈوڑی کو توڑا ہے اس میں سے اتنا بیج نکلا ہے ایسی اور ماشاءاللہ بہت صحت منت بیج ہے یہ کیمری کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا بریق نظر آ رہا ہوگا بہت صحت منت بیج ہے تو میں نے سوچا یہ آپ تک یہ رہنمائی کر دیں یہ دیکھیں نا اتنی فصل خراب ہوئی ہے جو بھی اس کے وزٹ کرے گا اس نے دوبارہ کبھی نہیں لگانی کیونکہ کسی جب اس کے بارے میں تھوڑی سی ملومات لینی چاہیے اور اس کے بعد کاشت کرنی چاہیے لہٰذا بہت اچھی فصل ہے یہ تخم بلنگو زیرا یہ عدویاتی پودے اس کو عدویاتی پودوں کا نام دیا جاتا ہے تو لہٰذا آپ کو یہ کاشت کرنے چاہیے میں بھی کروں گا میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کریں انشاءاللہ تھوڑے سے رکبے پر کر لیں اور اس کا تیربہ کر لیں آپ کر لیں لیکن تیربے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو تھوڑے سے رکبے پر کرنا یا زیادہ کرنا اگر آپ نے جب بھی کرنا ہے تو اتنی کرنا ہے کہ اس کی مارکیٹنگ جب آپ کریں تو اس پر اخراجات زیادہ جو بھی آئیں جتنی زیادہ کاشت کرنے کے اخراجات اتنے کم ہوں گے تو یہ تھی ملومات میں نے کچھ دوستوں کے سوالات کوئی نیگٹیوز کرتے ہیں کومنٹ سیئے ان کی مرضی ہے مجھے اس کا کوئی اعتراض نہیں کرتے رہیں والسلام دعا مجھے